یہ میں نے کوئی سامان منگوایا تھا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ دوں تو یہ میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں یہ پتی ہے جو مطلب ٹی یوز کرتی ہوں میں ٹپال دانے دار ہے یہ والی یا وہ جو یلو لیبر ہے یہ دو پتنی ہیں بس یہ میں یوز کرتی اس کے علاوہ اور میں نے کبھی کوئی اور نہ یوز نہیں کی تو یہ میں نے منگوایا تھا اور اس کے علاوہ یہ شیمپو ہے پامولیف شیمپو ہے تو یہ والا شیمپو جو ہے نا یہ ہم یوز کرتے ہیں اچھا اس میں ایک پرپل بھی ہے یہ گرین بھی یوز کیا ہے اور پنک بھی یوز کیا ہے تو ان سب میں نا ان تینوں میں سے مجھے پرپل اور گرین جو ہے نا یہ زیادہ اچھا لگا تھا پنک بھی اچھا ہے لیکن اس کی جو ہے نا وہ کیا نام لیتے ہیں فرائگرنس نہیں مجھے پساند آئی تو یہ شیمپو ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بس وہی ڈیلی یوز کے لیے یہ سابون مانگوا لیے سابون نا موسلی میں یہ پامولیف یا کیپری یہ ہی اچھا لگتا ہے مجھے نے ان کی فرائگرنس اچھی لگتا ہے یہ سوپ مانگوایا ہے اور صرف تھا اچھا میں پتہ کیا کرتی ہوں بچوں کے کپڑے جیسے گندے بہت ہوتے ہیں نا تو ماشاء اللہ میرے تو لڑکیاں ہیں اور لڑکوں کے کپڑے میرے خالے زیادہ گندے ہوتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں جو بونس صرف ہے نا اس سے بلکل کلین نہیں ہوتے بچوں کے نا کپڑے تو یہ دیکھنا یہ جو بونس ہے نا یہ ہنڈرڈ والا پیکٹ ہے بونس کا تو اس ہنڈرڈ والے پیکٹ میں جو ہے نا میں یہ ففٹی والا جو ایریل کا پیکٹ ہوتا ہے نا یہ میکس کر دیتی ہوں کسی بھی باکس میں ڈالکے نا دونوں پیکٹ میں میکس کر دیتی ہوں اچھے سے اور پھر میں کپڑے واش کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر صرف ایریل سے کپڑے دھوئے جائے نا تو کپڑوں کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں نیٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن کپڑوں کے ریشے خراب ہو جاتے ہیں تو اگر بونس میں جیسے بونس میں جو ہے یہ میں اگر ایریل ملال ہونا تو اس سے کپڑے بھی نیٹ ہو جاتے ہیں اور کپڑے جو ہے نا وہ خراب بھی نہیں ہوتے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی میں اپنی یہ ٹپ ایک شیئر کر دیتی ہوں اور میری ماما بھی نیسی طرح ہی کرتی ہوتی تھی تو انہوں نے بھی مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا اچھا فی الحال تو میں اس کو اٹھا کے رکھوں گی سٹیرز پہ پھر جب میں اوپر جاؤں گی یا بچے اوپر جائیں گے نا تو پھر میں ان کو لے جاؤں گی اوپر اور بس ہماری یہ سٹیرز جو ہے نا یہ ایک ہماری سپورٹ ایسی ہے کہ کپڑے وغیرہ ہر چیز یہاں ہوتی ہے کہ جب جو ہے اوپر جو جا رہا وہ چیزیں اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے باقی سابون وغیرہ شیمپو یہ سب میں کچن سوری واش روم میں ہی رکھتی ہوں یہ جہاں سٹینڈ میں نے لگایا ہے یہاں پہ میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں سے جب چاہیے ہوتا ہے نہ اٹھا لیتی ہوں تو چیزیں وغیرہ کو رکھوں گی اس کی جگہ پہ اور چیزیں وغیرہ ساری میں نے ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دیا ہے اور یہ جو ہے اب بس سونے کی تیاری ہے وارٹر بوٹل میں لازمی رات کو اپنے پاس رکھتی ہوں کیونکہ مجھے رات کو ایک تو پیاس بہت لگتی ہے جب بھی میری آنکھ کھلتی ہیں نہ میں لازمی پانی پیتی ہوں تو یہ اس کے بغیرہ تو میرا گزارہ نہیں ہے تو چلیں بس اب اس کو رکھتے ہیں پاس کیونکہ صبح جو ہے وہ بچوں کو لے کے میں نے جانا ہے ان کی آئیس سائل چیک کروانے بیٹی کے تو ریگولر چیک اپ ہو جائے گا اور بیٹا بھی جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی نا آئیس کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا میں نے چیک کروانے ہوں اچھا آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میری بیٹی جو ہے وہ گلاسز پہنتی ہے ایکچولی میں نا یہ دو ڈھائی سال کی تھی تو اس کو ہوا تھا فیور اور اس فیور کا اثر جو ہے نا پھر اس کی آئی پہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی جو لیفٹ آیا نا وہ کروس ہو جاتی ہے اور آئیس سائٹ بھی جو ہے نا وہ اس کی ویک ہو گئی بھی ہے تو کافی میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آئی پیچنگ کرنی ہے اور دوسرا کے گلاسز ہر وقت پہن کے رکھنی ہے تو آپ کو بتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ گلاسز کتنی توڑتے ہیں اور کبھی موڈ ہو تو پہنتے ہیں کبھی جو ہے وہ پھر نہیں پہنیں گے نا اس کی گلاسز پہ بھی سکریچز آئے ہوئے تھے دوبارہ بنانی تھی میں نے کہا اس سے پہلے دوبارہ بنائے میں نے اس کی آئیس سائٹ دوبارہ سے چیک کروا لیتی ہوں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کوئی امپروومنٹ ہے آج فجر کی نماز پڑھی نا تو ایک موسم بڑا چین سے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا ادھیرہ بھی تھا روشنی بھی ہو رہی تھی تو بڑا ہی جو ہے نا وہ پیارا موسم لگ رہا تھا اور چڑیوں کی چہ چہانے کی آوازی آ رہی تھی تو میں نے فٹا فٹ سے کیمرہ آن کی اور کیپچر کر لیا اور ویلوگنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ فوراں کیمرہ آن کرتے ہیں کوئی بھی ایسا مومنٹ ہونا آپ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں تو خیر اس کے بعد پھر صبح صبح جانا تھا ہسپیٹل تو میں نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی اس کے بعد پھر اٹھ کے تیاری کروائی بچوں کو اور فٹا فٹ سے جو ہے نا بس نکلے اچھا صبح صبح کہیں جانا ہونا سکول کے علاوہ تو مجھے اتنا مشکل کام لگتا ہے نا میں مورننگ پرسن نا بلکل نہیں ہوں تو صبح کہیں جانا ہونا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا جو ہے نا وہ ایک ایمپورٹن کام کرنا ہے تو خیر یہاں پہ میں آئی تھی بچوں کو لے کے فاطمہ میموریل سٹارٹ میں جب فرس ٹائم میں نے چیک کروائی تھی نا اپنی بیٹی کے آئی سائیڈ تو میں نے یہی سے ہی کروائی تھی اور انہوں نے ہی ڈائیگنوز کیا تھا کہ اس کا نا کیا ایشو ہے اس کے بعد میں نے دو تین جگہ سے کروائی ایک میں نے بڑے سپیشلسٹ آئی سپیشلسٹ ہے ان کو بھی دکھایا میں نے میو ہسپیٹل میں بھی دکھایا تو بات بس یہی ہے کہ گلاسز لگا کے رکھیں اور آئی پیچنگ کریں اور آئی پیچنگ میں جو ہے نا میں جب بھی سے کرتی ہوں یہاں تو سو جاتی ہے یا اتنا روتی ہے نا کہ بڑا ہی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ سب دعا کیجئے گا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ آئی سائیڈ جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو ایک آنک پہ تھوڑی امپروومنٹ ہوئی تھی لیکن ایک جو ہے نا وہ ابھی تک سٹیلوس کا وہی نمبر تھا اور بیٹے کا بھی ایشو تھا کہہ رہا تھا کہ مجھے نا نظر نہیں صحیح آرہا لیکن شکر ہے اللہ کہ آئی سائیڈ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کی نا جس تھوڑی سی انفیکشن ہوئی تھی اس کی نا پلکوں پہ تھوڑی سی انفیکشن ہوئی تھی تو اس کے لیے انہوں نے میڈیسن دے دی اور یہی پہ جو ہے نا مجھے اچھا خاصا ٹائم لگیا تھا کیونکہ مجھے بھی گلاسز لگی ہوئی ہیں تو میں نے بھی اپنی نا آئی سائیڈ چیک کروانی تھی تو آدھا جن تو کہلے یہی گزر گیا دو تین گھنٹے کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا اتنی تفصیل سے ظاہر ہے جب چیک اپ ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو پھر ٹائمنگ کانا آپ کو اندازہ ہی نہیں رہتا اس کے بعد پھر میں آئی گھر اور گھر آ کے میں نے چیزیں وغیرہ سمیٹی سارا کچھ جو ہے وہ کیا اور ہیلپٹ کا بھی آنے کا ٹائم تھا تو اس سے صفائی کروائی بس آپ کو پتہ ہے کہ ہم مدرز کو ایسی ہوتا ہے کسی کام کے لیے باہر تو چلے جاتے ہیں لیکن جب ہم گھر آتے ہیں تو دھیروں کام جو ہے نا وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آج جو سب سے زیادہ ایکسائیٹیڈ تینہ میں وہ اس کے لیے تھی کہ اس کو جو ہے نا میں بس فٹا فٹ سے بوائل ہونے کے لیے رکھوں اور میں اس کو کھاؤں اور اتنے اچھے یہ مل گئے تھے نا مجھے کہ اتنے مطلب بڑے بڑے سے اس کے دانے تھے اور جب یہ پکا تھا تو بڑا ہی مزے کا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ تھا اور انیسپیکٹیڈلی میرے بیٹے نے بڑے شوق سے کھایا مجھے تھا کہ پتہ نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے لیکن میرے چھوٹے بیٹے کو اتنا مزا ہے نا اور میں نے تھوڑے سے زیادہ ہی کوک کیے تھے تاکہ اگر بچے بھی کھائیں نا تو ان کو بھی نا مدب سوف سوفتے ہوں تو کھانے کا نا مزا ہے تو خیر ٹائم تو ان کو اچھا خاصا لگ جاتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور دوسرا میری بتیلی کو آپ نے وائڈ کرنا یہ نا پانی بوائل کرنے کے لیے ہی رکھی بھی ہے تو اسی لیے نا اس کی حالت ایسی ہے میں نے کہا دوسری بتیلی میں میں نے رکھا نا تو آپ کو پتہ ہے کہ جس بتیلیوں میں پانی بوائل ہونا اس میں عجیب سا ایک سٹین ہو جاتا ہے تو پھر یہ تی تو کافی بڑی لیکن یہ ہے کہ خراب ہونے کا نا ڈر نہیں تھا تو جتنی دیر میں یہ بوائل ہوں گے اتنی دیر میں پھر میں نے باقی سارے کام بھی کر لیے برطن وغیرہ دھونے والے تھے جو ناشتے کے برطن تھے وہ ایسے ہی میں رکھ کے چلی گئی تھی کیونکہ ٹائم نہیں تھا واش کرنے کا تو آ کے پھر میں نے ان کو واش کیا اور کھانا وغیرہ رکھا ان کو میں نے رکھا بس باقی جو ڈیوٹین کے کام تھے وہ تھے اور آج کا دن تو اب بس ایسی تھانہ کے اچھا یہاں میں آپ لوگ کو دکھائی تھی کہ یہ جیم میں نے مانگوایا تھا اس کی بوٹل خالی ہوگی تھی تو میں اسی طرح کرتی ہوں کہ یہ جیم کی بوٹل کو میں سیف کر لیتی ہوں اور بعد میں اس میں ڈیفرنٹ چیزیں وغیرہ رکھ لیتی ہوں کوئی مسالے رکھ لیتی ہیں کوئی بھی چیز اور میرے بیٹے یہاں لے کے آئے تھے باہر سے کچھ چیزیں لے کے آئے تھے تو مجھے کہتے ہیں ماما آنکھیں بند کرو بڑے مزے کی نا چیز ہے تو وہ اسی طرح کرتے ہیں کین میں نے کلین کر لیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ بس مجھے انتظار تھا کہ جلدی جلدی سے یہ بن کے تیار ہو جائیں تو ابھی بھی یہ کک نہیں ہوئی تک ٹائم ان کو اچھا خاصا میرے خیال سے دو تین گھنڈ تو ان کو شاید لگی گئے تھے مجھے اب یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے انہیں زیادہ ہی کک کیا تھا خیر اچھے سے یہ ہو گئے بوائل اور اس کے بعد ان کو میں ڈرین کروں گی اچھا کوئی بھی چیز اس طرح سے نکال لی ہوں نا ڈرین کر لی ہوں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے گرم پانی سے اور دوسرا بچوں کو تو میں سپیشلی کہہ دیتی ہوں کہ کوئی بھی میرے پاس نہ اور یہاں دیکھیں میرے ہاتھ سے ایک دم سلپ ہویا اور شکر ہے علاقہ کہ پانی جو ہے نا وہ پہلے سے ہی نکل گیا تھا تو بچت ہو گئی اور مزدار سے جو ہیں ہمارے سٹے بن کے ریڈی ہو گئے تھے اچھا آج میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ آج کا جو دن ہے نا وہ بس ایسی ہسپیٹل اور ڈاکٹر کے ہی چکروں میں میرا سارا دن گزر گیا پہلے صبح میں بچوں کو لے کے گئی آئی سائٹ چیک کروانے اپنی بھی چیک کروائی اور پھر شام کو جو ہے نا میں اپنے بھتیجے کو لے کے گئی ڈاکٹر کے پاس اس کی بھی طبیعہ جو ہے وہ خراب ہوئی کچھ موسم بھی ایسے آپ کو پتہ ہے لاہور میں رہنے والوں کو تو اچھے سی آئیڈیا ہے کہ لاہور کا م موسم کس طرح کا ہے سموگ اتنی ہے ہم بڑے اتنے تنگ ہوئے ہوتے ہیں تو بچے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی جو ہیں وہ اتنے نازک سے ہوتے ہیں تو میں اس کو لے کے چلی گئی تھی کیونکہ ماما کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور بھابی کو نہ میرے بائیک پہ ابھی بیٹھا ہی نہیں جاتا ان سے وہ چھوٹا ظاہرہ فرس بیبی ہے ان کا تو ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بائیک پہ کس طرح سے نہ لے کے بیٹھنا ہے تو وہ نہیں لے کے جا سکتی تھی تو پھر میں اس کو لے کے چل گئی اور پوپو اور بتیجوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ پیار ہی اتنا ہوتا ہے بس اللہ پاک جو ہے نا سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یہاں تک جو ہے نا وہ میرا آج کا ولوگ تو امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اب آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں